کتنے پاکستانیوں کو ملک کے عدالتوں یا نظام انصاف پر بھروسہ ہے ججز کو اپنے بارے میں پائچانے پالے غلط تاثر کو رت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے انصار ابباسی کا ہنگا ماخیز کولم حکومت کی جانب سے آئینی ترہ میم کا معاملہ اُلٹ چکا ہے تجزیہ کار حکومت کی اس ناکامی کے پیچھے اصل کردار مولانا فضل الرحمان کو قرار دے رہے ہیں جو حکومت اور پیپلز پارٹی کے مسلسل کوششوں کے باوجود ووٹ دینے پر آمادہ نہیں ہوئے آئینی ترہ میم کا معاملہ کب اور کس طرح حل ہوگا یہ تو وقت بھی بتائے گا لیکن سینئر صحافی انصار ابباسی نے اپنے کولم میں اس اشو کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ زبردست تجزیہ پیش کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسے معاملات کی نشاندہی بھی کی ہے جن پر غور کرنا اور انہیں حل کرنا انتہائی ضروری ہے انصار ابباسی کولم میں لکھتے ہیں کہ ساری لڑائی میرے جج تیرے جج کی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جج بھی تاثر کے لحاظ سے میرے جج تیرے جج بن کر ہی دکھا رہے ہیں ججوں کو تو صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرنا چاہیے کوئی اگر ججوں پر اسٹیبلشمنٹ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطوں اور کسی کھیل یا سازش کا حصہ ہونے کا الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے ثبوت کا ہونے ضروری ہے ہمارے ہاں اکثر ثبوت کے بغیر دوسروں پر الزامات لگانے کا ایک فیشن بن چکا ہے اور اس حوالے سے نشانہ بننے والوں میں جج بھی شامل ہیں کولم نگار لکھتے ہیں کہ ججوں کے حوالے سے یہ شکایت رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فیصلے انصاف پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ کسی طاقتور کی منشاہ اور مرضی کی مطابق ہوتے ہیں لیکن آج کل کے محول میں جج اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے پر بہار آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ججوں کی اپنی ذاتی پسند ناپسند ان کے فیصلوں خصوصی طور پر جن کے سیاسی نتائج ہوتے ہیں پر اثر انداز ہو رہے ہیں کہ نہیں انصار ابباسی کے بقول افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ دکھائی دیتا ہے اگر جج کا نام سن کر چاہے وہ کتنا ہی اماندار کیوں نہ ہو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا فیصلہ کس سیاسی دھڑے کے حق میں اور کس سیاسی دھڑے کے خلاف ہوگا یا کون صرف اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کے لیے مخصوص انداز میں فیصلے کرے گا تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا اگر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بیرونی پریشر کوئی جج نہیں لے رہا لیکن وہ اپنے اندر کے تاثب کی بنا پر فیصلے کرتا ہے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے یہ وہ نکتہ ہے جس پر پاکستان کے آلہ دلیا کے ججوں کو توجہ دینی چاہیے اس پر غور کیا جانا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں عام لوگ اور اسٹیبلشمنٹ یا خواہش کرنا یا کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ جج چاہیے وہ جج چاہیے اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جج ہوگا تو حکومت چلے گی اور اگر وہ جج ہوگا تو حکومت کب اسطر گول ہو جائے گا یا اگر یہ جج ہوا تو ایک سیاسی جماعت کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوگا اور اگر وہ جج آ گیا تو یہی سیاسی جماعت حکومت بنا لے گی تو پھر ہم انصاف کسے کہتے ہیں بیشاک ایسے ججوں کی شہرات اچھی ہو لیکن ان کے مطالق یہ سمجھنا کہ وہ کیا فیصلے کریں گے اور کس کی حکومت کو بچائیں گے یا کسی کی حکومت بنوائیں گے نہ صرف ججوں کی بلکہ عدلیہ کی توہین ہے اور یہ وہ نکتہ ہے جس پر عدلیہ اور ججوں کو خود غور کرنا چاہیے اور اپنے یعنی عدلیہ اور ججوں کے بارے میں پائے جانے والے تاثر کو رت کرنے کے لیے اپنے اندر کے تاثبات کو ختم کریں اور جو فیصلہ کریں وہ آئین اور خانون کے مطابق کریں فیصلے ایسے کریں کہ نہ یہ نظر آئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور نہ ہی یہ بات کی جائے کہ کسی کی سہولتکاری ہو رہی ہے اگر کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ججوں کو انصاف کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو اسی طرح سوشل میڈیا کی ہوا کے ساتھ چلنا یا اس کے پریشر میں آ کر فیصلے کرنا بھی عدلیہ کو نائنصافی کی طرف لے کر جاتا ہے ہماری عدلیہ کی حالت ویسے ہی بہت خراب ہے جج حضرات اپنے اپنے بارے میں جو مرضی آئے خیال رکھتے ہوں عوام سے پوچھیں کتنوں کو پاکستان کی عدالتوں یا نظام انصاف پر بھروسہ ہے شاید ایک فیصد بھی لوگ ایسے نہ ملیں جو یہ کہیں کہ ہمارا نظام انصاف اور عدالتیں بہت زبردست ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے کوئی یہ کہے کہ جج سیاست کر رہے ہیں تو یہ کوئی عدلیہ اور ججوں کی عزت کی بات تو نہیں یہاں تو یہ بات عام کی جاتی ہے حتیٰ کہ اب تو وزیر دفاع خاج آصف نے یہاں تک کہہ دیا کہ عدلیہ کو بھی پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اپنے آپ کو ریجسٹر کروالینا چاہیے جج حضرات بیرونی پریشر سے عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے ضرور کوشش کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے تاثبات سے بھی فیصلے کرتے وقت اپنے آپ کو آزاد کریں تاکہ عدلیہ کی طرف انصاف کی فراہمی کے لیے دیکھا جائے نہ کہ اس لیے کہ میرا جج کون تیرا جج کون